بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور ریال کا ریٹ ہے جی وہ شیئر کر دوں گا مختلفی بینکوں کے حصہ آپ سے اور جو آج کا ایکسچینج ریٹ رہا سب سے پہلے ڈالر ریٹ کے متعلق کی بات کریں کہ جو کو دوستو تیئیسے روپے بیالیس پیسے آج کا رہا اور کل تھا دوستو تیئیسے روپے چھہ سٹھ پیسے یعنی کہ کل کی نیزبت آج ڈالر بیس تیس پیسے کم ہو گیا جی اگر ریال کے متعلق بات کریں تو انا سٹھ روپے سترہ پیسے آج کا بھی ریٹ ہے اور انڈیا کے بات کریں تو ایکیس روپے ایٹی سکس پیسے اور منگلہ دیشی ٹکے کے بات کریں تو ستائیس ٹکے نائنٹی سکس پیسے یہ منگلہ دیشی ٹکے کا ریٹ ہے اگر آپ پاکستان میں ریال لاکر چینج کر رہا رہے ہیں تو ساٹھ پلس میں اس وقت پاکستان میں بھی آپ کو ریٹ مل رہا ہے مختلی بینکوں کے حساب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں سب سے پہلے بات کریں گے جی آج تحویر راجی کی راجی بینکی تو انگلہ راج کا اٹھاون روپے سنتیس پیسے ہے جی اور تس سترہ اینڈ پچیس ریال ان کی فیس ہوتی ہے اگر ویسٹر یونین کی بات کریں تو آپ کو اٹھاون روپے پنتالیس پیسے ریٹ مل جائے گا اور تیس ریال ان کی فیس ہے اگر منگرم کی بات کریں تو آپ کو اٹھاون روپے ساٹھ پیسے آج کریٹ مل جائے گا اور تیس ریال ان کی بھی فیس ہے جی تیلی منی یعنی کہ اے این بی بینک کی بات کریں تو آپ کو اٹھاون روپے چالیس پیسے آج کریٹ مل جائے گا اور پندرہ اینڈ سترہ ریال ان کی بھی فیس ہوتی ہے اگر آپ ایس ٹی سی پیسے ریال بھیجنا چاہتے ہیں تو انکریٹ آج کا اٹھاون روپے سنتالیس پیسے اور سترہ ریال ان کی بھی فیس ہوتی ہے اور اگر بینکل جزیرہ یعنی فوری بینکی بات کریں تو اٹھاون روپے انچاس پیسے آج ان کا ریٹ ہے اور دس سترہ اینڈ پچیس ریال ان کی بھی فیز ہوتی ہے اگر آپ انجاز بینک سے پیسے بھیجنا چاہتے ہیں تو ان کا ریٹ آج کا اٹھاون روپے باون پیسے ہو چکا ہے اور ان کی بھی دس سترہ اینڈ پچیس ریال فیز ہوتی ہے اور اگر آپ کوئی پیسے بھیجنا چاہتے ہیں تو کوئی پیس کا آج کا ریٹ ہے جی اٹھاون روپے سینتیس پیسے اور ان کی بھی دس سترہ ریال فیس ہوتی ہے ہونڈی کا تھو جو بندے پیسے بھیجتے ہیں جی ان کے مطلق بھی آپ کو بتا دوں میں اکثر بھائی مجھے پوچھ لیتے ہیں جی ہونڈی کا تھو اگر ہونڈی کا تھو یہاں پر آپ کو اٹھاون روپے یا اناسٹھ ریٹ میرے رہنا اگر آپ ہونڈی کا تھو ریال بھیجنا چاہتے ہیں کسی بندے کو دیکھ کر ہونڈی بھیجتے ہیں تو آپ کو پچپن روپے سے چھپپن روپے کے راؤنڈ میں ریٹ ملے گا ہے یعنی کہ دو سے تین روپے چار روپے تک وہ کم ریٹ دیتے ہیں اوپر سے خطرہ بھی ہوتا ہے بھائی پکڑے گیا تو آپ کے ساتھ میں ریال جو آپ نے دیئے ہوئے ہیں وہ بھی ڈوب جائیں گے